السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم تیزی سے فیصلے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کس قسم کے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے پوائنٹ نمبر وان is limit your options یعنی اپنی options کو آپ جو ہیں وہ کم کر دیں سیلیکٹ کرتے جائیں جتنے بھی آپ کے پاس options آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں ان کو سیلیکٹ کریں ان میں سے best options کو four یا five کو سیلیکٹ کر لیں and then point number two is draw a line between good and bad choice یعنی جو choices آپ نے سیلیکٹ کی ہیں تو اس میں سے good اور bad choices کو الگ کر لیں listen to your gut feeling یعنی اپنی feelings کو اپنے جذبات کو اپنے mind میں آپ کا دھیان کس طرف جا رہا ہے اس کو سنیں think of your time as money اور اپنے وقت کو بالکل منی کے طور پر سمجھیں know جان لیں that decisiveness grows with each decision اور یہ اچھی طرح جان لیں کہ ہر فیصلے کے ساتھ ہی فیصلہ کرنے کے صلاحیت بڑھتی ہے remember that indecision kills یاد رکھیں کہ فیصلہ نہ کرنا اس سے ہلاکت آتی ہے تو ہم نے آج یہ سیکھا کہ decision کرنے کے لیے ہمارے پاس options ہونے چاہیے ان options میں سے best options کو ہم نے select کرنا ہے پھر ایک line لگانی ہے bad اور good options میں choices میں اور پھر اپنی gut feeling کو دیکھنا ہے کہ کس طرف ہمارا mind جا رہا ہے اور پھر کوئی ایک selection choice کر لینی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ indecision kill کرتی ہے اور ساتھ یہ ساتھ وقت کو ہمیں منی کے طور پر لینا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ فیصلہ کرنے سے ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمیں پیدا ہوگی see you next time اللہ حافظ never forget to share this video see you next time اللہ حافظ